اگر آپ سیاست میں کچھ دلچسپی لیتے ہیں تو آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہا جاتا ہے کہ جو جمہو کشمیر کی مقامی سیاسی قیادت تھی یہ فرق نہیں پڑتا کہ جماعت کوئی بھی رہی ہو لیڈر کوئی بھی رہا ہو لیکن ان کی حکومتیں جب جب تھی تب تب انہوں نے ریاست کو تباہی کے دہانے کے اوپر لاکر ایسے کھڑا کر دیا اور پھر مرکز کی مداخلت کی جائز ضرورت بن گئی تب جا کر حالات تبدیل یا بہتر ہو پائے اور گزشتہ تین سار برس سے تو یہ بات بہت بلند آواز میں کہی جاتی ہے کہ تب سے کہ جب سے یہاں کی فیصلہ سازی کے اور قانون سازی کے سارے اختیارات جب تھے دلی کے پاس چلے گئے تب سے ہی جا کر عوام کی تقدیریں بدلنے لگی اور نیا جمہو کشمیر تشکیل ہو پایا اب لگ بگ ہر طرف سے اس بات کا اقرار ضرور ہے کہ فیل واقعہ حالات خراب ضرور رہے ہیں کبھی سیاسی طور کے اوپر ہو سکتے ہیں جذباتی طور کے اوپر ہو سکتے ہیں اقتصادی طور کے اوپر ہو سکتے ہیں سلامتی طور کے اوپر ہو سکتے ہیں یعنی سیکیورٹی کے پوائنٹ آویو سے ہو سکتے ہیں اگر حالات خراب رہے ہیں اور کوئی ان کا زموار ہے تو زموار ٹھہرانے کے لیے یہ بھی ضروری بن جاتا ہے کہ تحقیق کر لیں کہ سب سے لمبا دور حکومت جمہو کشمیر میں کس کا رہا سب سے لمبا اقتدار کس کے ہاتھ میں رہا میرا نام زفر چودری ہے آپ میرے ساتھ راجبہون کی کہانیاں سن رہے ہیں مرکز کی مداخلت کا کیا مطلب ہوا مرکز کی عمل دخل کا کیا مطلب ہوا یعنی سرکاریں ہٹا دو سرکاریں گرا دو نئی سرکاریں بنا دو ہماری پارٹی کی سرکار بنا دو ہماری پارٹی برائے راست آئے گی ہماری پارٹی پروکسی کے ساتھ سرکار چلائے گی جب کوئی طور طریقہ نہیں ہوا تو سارے قوانین ساری چیزیں لیجسلیچر ایگزیکیوٹیوٹیو سار اکٹھی کریں تو راجبہون کے اندر داخل کر دیں کہ یہ گورنر صاحب اب ہمارے وہاں پہ نمائندے ہوں گے لیکن سرکار ہم دلی سے چلائیں گے اب یہ بات اتنی آسانی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ جو مکشمیر کے اوپر اکثر جو تجزیہ کار ہیں جو انیلیسز وغیرہ کرتے ہیں اپنی اسیسمنٹ پیش کرتے ہیں کہ کیا حالات خراب ہوئے یہاں پہ کیا معاملات یہاں پہ رہے پھر بڑے اقدامات اٹھانے پڑے تو وہ ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ جب وہ پاکستان کی جو ساری زمواری بتا کے دہشتگردی ٹیرریزم ملٹنسی سیپریٹیزم ان ساری چیزوں کو بتا کر فارق جب ہو جاتے ہیں وہ تب یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو مرکز کی پورے ستر پچھتر سال جو ہینڈنگ رہی ہے جو مکشمیر کی وہ بھی کچھ کم زموار نہیں تھی حالات خراب کرنے کے لیے تو اگر مرکز کی ہینڈنگ کو مس ہینڈنگ بتا کر میں اگر پورا ایک خاکہ کھینج کر بتاؤں کہ مرکز نے کیا کیا چیزیں یہاں پہ کی ہیں تو وہ آج کے دور میں پوٹینچلی انٹی نیشنل کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آج کے دور میں وہ اپنے آپ کے اوپر انٹی نیشنل کا لیبل خامکہ ہی لگوا لے تو لہٰذا میں ڈونڈ رہا تھا کہ اس ملک میں کون ایسا نیشنلسٹ چہرہ ایسی نیشنلسٹ فگر ہے جس کی اوپینین لگ بگ ویسی ہے مرکز کی ہینڈلنگ کے اوپر جیسی اوپینین میری ہے تو لو انڈ بی ہولڈ مجھے پتا چلا کہ م مرکزی وزیر داخلہ یعنی یونین ہوم منیسٹر امیت شاہ بھی لگ بگ ویسے ہی سوچتے ہیں جو میری ریسرچ ہے جو میرا انیلسز ہے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ چوبیس جون دوہزار انیس کو یعنی پانچ اگرس دوہزار انیس کے کچھ ہی روز پہلے کی بات ہے کہ امیت شاہ بطور ہوم منیسٹر پہلے دو بل لے کر پارلیمنٹ میں آئے یہ ان کا بطور ہوم منیسٹر پارلیمنٹ کے اندر پہلے دو پیسیز آف لیجسلیشن تھے کی جب اسی سال پہلے این ڈی ای ون یعنی موڈی ون پوائنٹ زیرو گورنمنٹی چل رہی تھی تو فیبرری کے مہینے میں ایک قانون جو مو کشمیر میں ایکسٹینٹ کیا گیا جس میں ایکنومکلی ویکر سیکشن کو ایک آرڈیننس کے ذریعے ریزرویشن ان کے لیے کی گئی یہاں پہ لیکن تب بھی شور شرابہ بڑا ہوا تھا کہ یہ آپ نے آرٹیکل تری سیونٹی کے ساتھ مداخلت کی ہے اب جون کے مہینے میں چوبیس جون کو امیت شاہ دو قانون لے کر آگے جس میں وہ ایک یہ ایکنامکلی ویکر سیکشن کا جو آرڈیننس تھا اب اس کو پارلیمنٹ سے یہ ریٹیفائی کروانا چاہتے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ اب جو گورنر رول لگا ہوا تھا یعنی پریزیڈنٹ رول اب جو ٹیکنیکلی تھا اس وقت جمہو کشمیر میں اس کا جو پہلے لگنے کی میاد تھی اس کو چھے مہینے پورے ہو رہے تھے دو جولائی کو تو دو جولائی سے پہلے پہلے پارلیمنٹ سے اپروول لینا تھا اس کی ایکسٹینشن کے لیے لہٰذا یہ بل انہوں نے انٹروڈیوز کر دیئے ایک جولائی دوہزار انیس کی راجہ سبا کی ان کی تقریر ہے تیسٹھ منٹ کی وہ آپ ضرور سن لیجئے گا اس سے انہوں نے اپنا پورا مینڈ سیٹ جو ہے وہ ریویل کیا تب آپوزیشن کے جو لیڈر ہوتے تھے غلام نبی ازاد تھے غلام نبی ازاد کو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران انیس بار انہوں نے منشن کیا ان کا نام لیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آپس میں کوئی بات چیت تھی کیونکہ اس سے پہلے غلام نبی ازاد کی تقری ہو چکی تھی اور اس تقریر کے دوران تین بار انہوں نے ان کو ٹوکا بھی تھا خیر جو یہ لمبی تقریر ہے اس میں انہوں نے بہت ساری باتوں کی وضاحت انہوں نے کی اس کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا کی جہ امیت شاہ کے پوائنٹ آف ویو سے یا موڈی گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا بی جے پی جو اب کی بی جے پی نئی بی جے پی ہے اس کے نظریہ میں جمہو کشمیر کا معاملہ دراصل ہے کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے ان کے کیا اقدامات وہ لینا چاہتے ہیں اس طرح سے انہوں نے اپنی تقریر کو ڈیوائیڈ کر کے بتایا اس دن بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے خیال سے اپنے کانوں سے میں پہلی بار کسی بی جے پی کے بڑے لیڈر کو سن رہا تھا شیخ عبداللہ کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شیخ عبداللہ بہت بڑے لیڈر تھے بہت ویٹرن لیڈر تھے اور جمہو کشمیر کا جو ایکسیشن انڈیا کے ساتھ ہوا اس پر ان کی بہت بڑی کانٹریبیوشن تھی تو انہوں نے کہا کانگرس سے یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا وجہ ہو گئی کہ نو اگست انیس سو تریپن کو آپ نے شیخ عبداللہ جیسے بڑے لیڈر جنہوں نے جمہو کشمیر ہندوستان کا حصہ بنے اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا آپ نے اس کی گورنمنٹ کو ڈسمیس کر کے ٹاپل کر کے شیخ عبداللہ کو آپ نے ارسٹ کر لیا مزید انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی تھی کہ انیس سو پینسٹھ میں آپ نے شیخ ع مو کشمیر میں رہی نہیں سکتے تو اس طرح سے کر کے ساری ساری مثالیں دے کر انیس سو تریپن سے لے کر دو ہزار چودہ تک انہوں نے یہ ساری بات بتائی جس سے ایک چیز ہمیں پتا چلتی ہے کہ یہاں کے سیاستدان کچھ بھی کر لیں وہ ایک جو قومی دھارہ جس کو بولتے ہیں نیشنل انٹریسٹ اس کا کلمہ پڑھ لیں اس کا لبادہ پہن لیں وہ کچھ بھی کر لیں لیکن جو مرکز میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی رہی ہو وہ چاہے جوارلال نیرو ہینڈل کر رہے ہوں وہ شاستری ہوں وہ اندراداندی ہوں وہ راجیو گاندی ہوں وہ مرارجی دسائی ہوں مرارجی دسائی نے بھی بہت بڑی کوشش کی کہ انہی کی پارٹی جو ہے وہ ایک الائنس میں جمہو کشمیر میں ہو یہاں پہ اس کے بعد نرسیمہ راو منمون سنگھ واجبہی کے دوران بھی اس طرح سے ہوا اور اب جو یہ موجودہ ہے ان کا بھی ان میں ایک چیز سبت میں کامن رہی ہے یہ نیروبین لگیسی میں اس کو کہوں گا نیرو صاحب سے لے کر ابھی تک کہ جمہو کشمیر کے جو سیاسی اخت ترات ہیں اور باقی جو کنٹرول ہے پورا پولٹکس کے اوپر یہاں کی گورننس کے اوپر وہ مرکز کا ہی پورا ہونا چاہیے یہاں پہ آگے چیف نسٹر چاہے شیخ عبداللہ ہوں یا الطاف بخاری ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کنٹرول جو ہے وہ سارا مرکز کے پاس رہنا چاہیے تو اس کنٹرول کے چلتے کیا ہوا کہ جمہو کشمیر بن گئی ہے ملک کی وہ واحد ایسی ریاست جس میں سب سے لمبا چلا ہے گورنر رول یعنی آپ اس کو پریزیڈنٹ ر رول کہہ لی جیے آپ اس کو گورنر رول کہہ لی جیے کیونکہ جو موجودہ رول ہے نہ یہ گورنر رول ہے نہ یہ پریزیڈنٹ رول ہے یہ ایک الگ ہی قانون کے انڈر لیٹیننٹ گورنر کا ایک جو قانون ہے ان کا جو رول ہے وہ چل رہا ہے ساڑھے تیرہ سال ہو گئے اگر ہم انیس سو سنتالیس سے مسلسل گنتے آئیں دو ہزار تیس تک تو چھتر سال بن جاتے ہیں چھتر سال میں ساڑھے تیرہ سے چودہ سال کے درمیان جو ہے یہ گورنر رول جو ہے وہ ڈائریک لوکل مقامی پولٹیکل پارٹی کی اگر سرکار جو موکشمیر میں رہی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ سترہ یا اٹھرہ سال رہ پائی ہے اس سے زیادہ پورے چھتر سال میں لوکل پولٹیکل پارٹی کو موقع نہیں ملا کہ وہ سرکار چلا پائے یہاں پہ یہ اس لیے کہ بھی یہ تین پریوار اور یہ فلان جو یہ اتنا لمبا وقت ان کے پاس رہا انہوں نے ریاست کو تباہ کیا یہ شاید اتنا صحیح نہیں ہے کیونکہ جو لوکل لیڈر تھے جو لوکل پولٹیکل پارٹیز تھے ان کو و وقت ملے تو اچھی بات ہے نہ ملے تو کوئی اتنی بھی زیادہ بوری بات نہیں ہے لیکن یہ پاسیبیلٹی جو ہے یہ ایکزسٹ کرتی ہے ریاستیں ہوتی ہیں مان لیجیے جیسے مدھیا پردیش ہے جیسے راجستان ہے ایسی بہت ساری اور ریاستیں ہیں جہاں پہ دہائیوں دردہائیوں صرف مرکز میں جو دو بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں یعنی بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگرس انہی پارٹیوں کا رول رہا ہے اتر پردیش میں سماجہ وادی پارٹی کو بھی موقع ملا ہے بحار میں بھی جو مقامی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو موقع ملتا رہا ہے ویسٹ بنگال میں لمبے وقت تک جو ہیں وہ مقامی پولٹیکل پارٹیز کو وقت رہا ہے کیرلا میں لمبے وقت تک تاملناڈو میں ابھی آپ تلنگانہ میں دیکھ لیجئے گا لیکن یہ بات ہے جیسے کرناٹ کا جیسے ریاستیں ہوگی اس میں بھی رہا ہے مقامی پولٹیکل پارٹیز کا لیکن مدھے پردیش ہو گیا راجستان ہو گیا ایسی اور ب بہت ساری ریاستیں ہیں جہاں پہ جو نیشنل پولٹیکل پارٹیز ہیں انہی کوئی رہا ہے لیکن جس ریاست میں مقامی پولٹیکل پارٹیز کرتی ہے بیجو جنتہ دل آپ پوریسہ میں دیکھ لیجئے گا لگ بگ بیس سال سے انہی کا رول وہاں پہ چل رہا ہے جومو کشمیر میں یہ چیز پاسیبل نہیں ہو پائی ستنہ یا اٹھرہ سال تک ہی صرف کسی لوکل پولٹیکل پارٹیز کا رہا ہے یہاں پہ دورے حکومت اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر کے کہ کس سال سے کس سال تک کس طرح سے جو ہے وہ رہا ہے آپ اٹھالیس سے آگے آپ گن لیجئے گا ترپن تک شیخ عبداللہ نیشنل کانفرنس ان کا رہا لیکن یہ ایک ایولیوشنری پیریڈ تھا اس میں جو مختلف نظام طور طریقے کانسٹوٹیشنل پرنسپلز ہیں وہ تبدیل ہو رہے تھے لیکن انیس سو ترپن میں جب شیخ عبداللہ کو ارسٹ کر لیا گیا اور ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا گیا تب بکشی گلاہ محمد ان کی گورنمنٹ بنی لیکن وہ گورنمنٹ تو نیشنل کانفرنس کی تھی انیس سو ترپن سے لے کر انیس سو پینسٹ تک جس پارٹی کی گورنمنٹ تھی جو مو کشمیر میں اس پارٹی کو کاغذوں میں نیشنل کانفرنس ہی کہا جاتا تھا لیکن درحصل وہ نیشنل کانفرنس نہیں تھی وہ کانگرس کی ہی ایک پروکسی تھی کیونکہ بکشی ان کے دوست سادق قاسم پندت گرداری لال ڈوگرا پندت شاملال صراف ڈی پی دھر بغیرہ یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا پورا کنڈکٹ ان کا بہیوئر ان کا کام کرنے کا جو سارا طریقہ تھا وہ اس طرح تھا کہ جیسے یہ کانگرس کے افیلیٹ ہوتے ہیں کانگرس کے ہی یہ ممبرز ہوتے ہیں جیسے کہ بکشی کی گورنمنٹ میں یہاں پہ کوئی توسیح ہونی ہے کوئی ایکسپینشن ہونی ہے یا ریشفل ہونی ہے تو ایم ایل اے حضرات دلی میں جائیں گے لابنگ ان کے لیے وہاں پہ سینٹر کے کسی کانگرس کے لیڈر کے ساتھ بات بات کریں گے وہاں سے لسٹ اپروب ہوگی جیسے حال میں آپ دیکھیں کہ کیسی وینو گپال ملکر جن کھڑگے سے اپروب کروایا ہوا ایک لیٹر وہ بھیج رہے ہیں سیدھا رمیہ کو کرناٹکہ میں کہ فلان فلان لوگوں کی آپ حل برداری کیجئے ان کو منسٹر بنائیے اور نہرو کے وقت میں یہ ساری چیزیں جو یہ دلی سے بن کر آتی تھی بکشی کے نام پہ اور ان کو ہدایت دی جاتی تھی کہ آپ کس کو منس سیکری رکھیں گے کون سا قانون پاس کریں گے وغیرہ وغیرہ پھر مرکزی وزیر اور گیا کانگرس کے بڑے لیڈر جو کشمیر میں آیا کرتے تھے بکشی ان کو بقائدہ طور کے پر فائل دکھایا کرتے تھے یہاں تک کہ جوائنٹ سیکریٹری لیول کے یا کوئی آفیسر بھی اگر مرکز سے آتے تھے تو بکشی بطور پرائیم نیسٹر بھی انہی کے پاس گیسٹ ہاؤس میں فائل لے کر چلے جاتے تھے ان کو دکھاتے تھے تو لہٰذا یہ انیس سو 53 سے لے کر 1965 تک کا دور جس میں زیادہ تر بکشی رہے 63 تک اس کے بعد کچھ مہینوں تک شمسو دین رہے اور اس کے بعد صادق آگے یہ تھا کانگرس کا رول تھو پروکسی رول کانگرس کر رہی تھی لیکن یہاں پہ نام رکھا ہوگا تھا پارٹی کا نیشنل کانفرنس 1965 میں نیشنل کانفرنس پوری کی پوری سالم نیشنل کانفرنس کو کنورٹ کر دیا گیا کانگرس میں کیونکہ شیخ اور ان کے ساتھی تو آپ منظر کے اوپر تھے نہیں انہوں نے ایک سیپریٹسٹ پولیٹیکل اور انہوں نے جو بچی ہوئی نیشنل کانفرنس تھا اس کو کانگرس میں مرج کر دیا لہٰذا 1967 کے جو الیکشن ہوئے وہ بھی کانگرس کے جھنڈے کے نیچے ہوئے اور 1912 کے جو ہوئے وہ بھی کانگرس کے جھنڈے کے نیچے ہوئے اور جب تک کہ اندرہ شیخ ایکارڈ ہو کر 1975 میں شیخ عبداللہ واپس آتے تب تک یہ خالص کانگرس کی سرکار رہی ہے دس سال جو ہے پیور کانگرس کی سرکار رہی ہے یہ آخری وہ دس سال تھے پہلے اور آخری دس سال جب کانگرس کی خالص سرکار یعنی پیور کانگرس کی گورنمنٹ رہی ہے اس سے پہلے 12 سال پروکسی کے یہ پیور کانگرس اب 75 میں پہلی بار جو ہے ایک قسم کا الائنس آپ مانے تو تھا نہ مانے تو نہیں تھا کیونکہ جو اسیمبلی تھی وہ تھی 1912 کی الیکٹ ہوئی ہوئی کانگرس کے جھنڈے پہ کانگرس کے منیفیسٹوں کے اوپر اندرہ گاندی کا اور شیخ صاحب کا ایکارڈ ہوا ہے شیخ عبداللہ کو opportunity ملی کہ وہ چیپ نسٹر بنے لیکن election نہیں ہوئے اسیمبلی وہی کی تاریخ میں بن جاتی ہے پہلی coalition government جو کانگرس سپورٹڈ تو یہاں پہ آپ یہ coalition کے خاتے میں یہ چلے جاتے ہیں دو سال یہ پہلی بار پھر ترپن کے بعد پہلی بار یہ possible ہو پایا انیس سو ستتر کے انتخابات کے بعد کی جو مقامی local political party ہے یعنی national conference پورے majority کے ساتھ انہوں نے اپنی government بنائی جو انیس سو بیاسی تک شیخ عبداللہ کے رہنے تک رہی ان کی وفات کے بعد فاروق عبداللہ چیف نسٹر بنے اور انیس سو تریاسی میں دوبارہ election ہوئے جو فاروق عبداللہ نے پھر سے national conference نے جیتے اور انیس سو چوراسی تک ان کی government رہ پائی کیونکہ انیس سو ستتر سے لے کر چوراسی تک یہی وہ وقت تھا جس میں مقامی local political party کی government تھی تریاسی کے election میں کانگرس نے بہت زیادہ زور ڈالا تھا فاروق عبداللہ پہ کہ آپ ہمارے ساتھ alliance میں election لڑیئے اسی طرح سے ستتر میں مرارجی دسائی نے شیخ عبداللہ پہ زور ڈالا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ alliance میں election لڑیئے جب تریاسی میں فاروق عبداللہ نے کانگرس کے ساتھ alliance میں election نہیں لڑا تو انہوں نے ایک سال کے اندر اندر ان کی majority کے ساتھ elect ہوئی یہ government جو ہے وہ گرا دی اور اس کے بعد گل شاہ کی government بنی جو لگ بگ 20 مہینے چلی اس میں national conference کا ایک dissident group تھا اور کانگرس نے ان کو باہر سے support دی تھی یہ coalition government کا ایک دوسرا phase آپ کے پاس آ گیا اس کے بعد پھر سے governor rule لگتا ہے 1986 کے نومبر کے مہینے میں فاروق عبداللہ کے سرکار دوبارہ پہال ہوتی ہے لیکن assembly ڈیزالو کر دی جاتی ہے یہ پھر سے ایک national conference اور کانگرس کا alliance تھا 1987 میں دوبارہ سے national conference اور کانگرس کے alliance میں government ہوئی جو 1990 جنوری تک چل پائی اس کے بعد لگ بگ پونے سات سال governor rule پھر سے رہا اب 1996 سے لے کر 2002 تک میرے خیال سے اگلے پچاس سال تک یہ status جو ہے یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے کہ یہ آخری بار تھی جب ایک local جمہو کشمیر کی original political party کی solemn on its own اپنے mandate کے اوپر سرکار جمہو کشمیر میں رہی ہو یہ national conference کی government تھی فاروق عبداللہ چیف منسٹر تھے 1996 سے لے کر 2002 تک اس کے بعد پی ڈی پی کانگرس ان کا alliance رہا دو بار چیف منسٹر تبدیل ہوئے اس کے بعد national conference اور کانگرس ان کا alliance ہوا چھ سال تک عمر عبداللہ چیف منسٹر رہے اور اس کے بعد اب کیونکہ بی جے پی ایک ایسا player بن کر جمہو کشمیر میں داخل ہو چکا تھا جو 1965 میں کانگرس بطور player ایک national interest میں جمہو کشمیر میں داخل ہوا تھا اور اس کے بعد جو سرکار رہی پی ڈی پی اور بی جے پی کی alliance کی government رہی اور جون دو ہزار اٹھرہ سے اب پورے پانچ سال ہو گئے ہیں ملک کی کسی بھی ریاست میں یہی میاد ہوتی ہے ایک elected government کی اور اس پوری میاد میں پورے پانچ سال میں جمہو کشمیر میں لگا ہوا ہے governor rule یعنی راج بھون سے جو ہے وہ پورے جو legislature executive جو سارے ان کے اختیارات ہیں وہ راج بھون کے پاس ہیں تو کل ملا کے آپ دیکھئے کہ لگ بگ ساڑھے تینہ سال جو direct rule ہے وہ راج بھون کا رہا ہے یہ صاحب سترا rule ہے اس میں کوئی pretension نہیں ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے یہ قانونی ہے یہ constitutional ہے اس کی بنا کوئی بھی بنی ہو لیکن یہ constitutional ہے کہ راج بھون کا rule چل رہا ہے اور اس کے بعد جو بارہ سال جو congress نے by proxy دس سال congress کے آپ نے بائیس سال جو ہے وہ collisions کی گورنمنٹ رہی ہے congress اور bjp کا جو سارا وقت ہے اس کو ملا کے بائیس سال collision کی گورنمنٹ رہی ہے یہ ہے پورا breakdown یہ breakdown ہمیں بتاتا ہے کہ لگ بگ ستاون اٹھاون سال جو مو کشمیر کے اوپر جو ایک political control ہے پورا یا decision making process کے اوپر جو ایک impact ہے ایک control ہے وہ مرکز کا ہی رہا ہے سرکار مرکز میں چاہے جس کی بھی رہی ہو اس کی ایک بڑی وجہ جو میرے ذہن میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو security کے point of view سے کہ time to time کس طرح سے جو ہے وہ ایک وقت کو کیسے گزارا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہرو کے وقت سے لے کر مسلسل آج کی date تک یہ اس طرح سے رہا ہے کہ prime minister of india کا direct charge رہا ہے جو مو کشمیر prime minister کے پاس یعنی پورا ملک بھی ہے prime minister کے پاس international relations بھی ہیں کئی ایک department بھی prime ministers نے اپنے پاس direct رکھے ہوگے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ایک unannounced چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر prime minister کا آپ کسی بھی prime minister کا دیکھ لیں ہر prime minister نے جو مو کشمیر کو ہمیشہ اپنا exclusive domain رکھا ہے تو اس exclusive domain کے رکھتے جو مو کشمیر میں تھوڑی ساری کوئی چیز مزاج کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے تھوڑی تبدیل ہوئی چیف نیسٹر ٹھیک نہیں چلے ڈاٹیڈ لائن کے اوپر ساری چیز نہیں چل رہی ہے تو یہاں کا جو یہ جو وہ سسٹم ہے سارا وہ بدل دیا جاتا ہے نظام ہی سارا جو وہ بدل دیا جاتا ہے راج بابن کی کہانی میں اب ہم سیدھے داخل ہو جائیں گے اگلے اپیسوڈ میں جو مو کشمیر کا جو ایک بن رہا تھا راج بابن اس کے اندر اور جو پہلے ایک کانسٹوٹیوشنل ہیڈ اور جو پہلے پرائیم نیسٹر اس وقت ہوا کرتے تھے ان کے درمیان اختلافات کس طرح سے بننے شروع ہو گئے اور کیا شکل انہوں نے اختیار کی اس کے بارے میں تیسرے اپیسوڈ میں میں آپ سے بات کروں گا آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ موسیقی